ایک جنگل میں لکڑہارا گنگو نام کے لکڑی کاٹنے جاتا ہے تب ہی اسے ایک بکری ہٹا کٹا دکھائی دیتی ہے وہ گنگو بہت لالچ کر کر آئیں اس جنگل میں یہ بکری کہاں سے آگئی یہاں آس پاس تو کوئی دکھائی نہیں دیتا آرہ بھائی یہ بکری کس کی ہے اس کا دھیاند رکھو نہیں پہ یہ راستہ بھٹک جائے گی میں نے اتنی آوازیں لگائی پھر بھی کوئی کوئی نہیں بکھا یہاں سائل یہ خود ہی راستہ بھٹک چکی ہے بکری دکھنے میں تو بہت ہٹی ہٹی ہے چونہ میں ہی اسے اپنے گھر لے جاؤں وہاں لکڑی چھوڑ کر بکری کو اپنے گھر لے جاتا ہے گھر پہنچتے ہیں اس کی پتنی مدھو پستی ہے تم تو جنگل گئے تھے پھر یہ بکری کہاں سے پکڑ لائے یہ بکری ہمیں جنگل میں ملی اس کو جو چیز مل جائے تو اسی کی ہوتی ہے اس لیے یہ بکری اب ہماری ہے اگر اس کا مالک اسے ڈھونٹا ہوا یہاں آ گیا تو جب آئے گا تب کی تب دیکھیں گے پہلے تم اسے دیکھو کتنی ہٹی کٹی ہے روز کئی لیٹر دودھ دے گی اس کا دودھ بیچ کر چوچو ذرا ہم کتنے امیر ہو جائیں گے بات تو تم نے پتے کی کہی بکری ملنے سے گنگو اور مدو بہت خوش تھے بکری کوئی صدارن بکری نہیں رہتی ہے بکری ایک چڑیل رہتی ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی آدمی کو کھا جاتی ہے اسی لیے وہ ہٹا کٹا رہتی ہے صبح مدو اٹھتی ہے بکری کے پاس جاتی ہے دودھ نکالنے آجا میرے پاس تو اگر مجھے ٹھیڑ سارا دودھ دیکھی تو میں تجھے خوبھری ہری گھاس کھلاؤں گی ٹھیک ہے آجا 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 مدو بکری کے جیسے دودھ نکالتی ہے دودھ نہیں وہ کھون نکالتا ہے پھر مدو دیکھ کر پیچھے ہٹ کر چھکنے چلانے لگتی ہے سنو جی سنو جلدی آؤ باہر کیا ہوا ارے کہہ سویرے سویرے چلنا رہی ہو تم یہ کیا بوال اٹھا لائے ہو یہ بکری تو دودھ کی جگہ کھون نکال رہی ہے جیسے گنگو آتا ہے پیچھے سے سڑھے لات مارتی ہے تبھی وہ بکری چھڑیل میں بدل جاتی ہے دیکھ کر مدو کا حالت خراب ہو جاتا ہے یہ بکری نہیں چھڑیل تھی تم چھڑیل کو اپنے گھر لائے تھے اب کیا ہوگا مجھے اکیلا پا کر اور ہٹا کٹا دیکھ کر اٹھا لائے اور شاید تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں اتنی ہٹی کٹی تم جیسے انسانوں کو کھا کری ہوئی ہوں تبھی مدو اور اس کے پتی دونوں بھاگتے ہیں تبھی وہ چھڑیل دونوں کو مار کر کھا جاتی ہے بے وکوپ انسان پھر چھڑیل اپنے بکری روپ میں آ جاتی ہے پورے گاؤں میں گھومیں لگتی ہے تبھی سمیلہ نام کی عورت اس کا بیٹا گھڑڑو اس کی سادھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے تبھی وہ چھنٹی رہتی ہے پھر بہت کچھ ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے پھر وہ پنڈی جی کے پاس دونوں جاتے ہیں پنڈی جی میں اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہوں بات بنتے بنتے ہمیشہ بکڑ جاتی ہے کتنے اچھے رشتے آئے اس کے لیے پر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور لڑکی والے این وقت پر منہ کر جاتے ہیں اب آپ ہی کچھ کریے کوئی بات نہیں بیٹی میں ابھی توہارے بیٹے کا ہاتھ دیکھ کر تب بتاتا ہوں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے پنڈی جی گردو کا ہاتھ دیکھنے لگتے ہیں کارن پتہ چل گیا کیا ہوا پنڈی جی کہیں بہت بڑی سمجھیا تو نہیں ہے تمہارا بیٹا منگلی ہے یہ سب اسی بچہ سے ہو رہا ہے سمجھیا ہے تو بڑی پر میرے پاس اس کا اپائے بھی ہے تمہیں ایک پکری کے ساتھ اپنے بیٹے کا بیوہ کرنا ہوگا ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے کے اوپر سے منگل دوش اتر جائے گا پھر تم اس کی شادی کہیں بھی کر سکتی ہو پنڈی جی یہ سب بتانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سمیلا اور گردو دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر دونوں راستے میں بات کرتے ہیں تمہیں تو پتا ہی ہے ماں کہ میں ایسی چیزوں میں وشواس نہیں کرتا میری شادی جب ہونی ہوگی تب ہو جائے گی میں کوئی بکری بگری سے شادی نہیں کرنا چاہتا تمہارا من رکھنے کے لیے میں پندک کے پاس گیا تھا بس ایسا بد بول بیٹے اپنی ماں کی یہ آخری بات اور مال لے تجھے تو پتا ہی ہے کہ میں اب بڑھی ہو چلی ہوں پتا نہیں کب بھگوان کو پیاری ہو جاؤں ماں میرے سامنے یہ مرنے ورنے کی باتیں مت کیا کرو تو یہ جیسا ٹھیک لگتا ہے کرو ٹھیک ہے سمیلا بہت خوش رہتی ہے پورے گاہوں میں بکری ڈھوڑنے نکلتی ہے تب ہی اس کی ایک سہیلی ملتی ہے پھر وہ کسوم بہن کیا مجھے ایک دن کے لیے اپنی بکری دوگی اچانک تمہیں میری بکری کی کیا ضرورتان پڑی وہ پندک جی نے بولا ہے میرے بیٹے کے اوپر منگل دوش ہے بکری سے شادی کرنے کے بعد اس کے اوپر سے منگل دوش اتر جائے گا اسی لئے چاہیے ہائے رام اس لئے چاہیے تھی تمہیں بکری تم میری بکری کو مارنا چاہتی ہو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد میری بکری مر جائے گی نہیں نہیں میں تمہیں اپنی بکری نہیں دوں سمیلا آواز سنکر بکری کے جھاڑی کی اور جاتی ہے اور بکری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے چاروں اور دیکھتی ہے پھر بکری کو اپنے گھر لے کر آکے اسے گھاس چھلاتی ہے پھر رات ہوتا ہے تو بکری پندی جی کے پاس اور گردو کو لے کر جاتی ہے پھر پندی جی اسے شادی کے لئے منتر پڑھنے لگتے ہیں ام منگلائے نمو نمہ ام منگلائے نمو نمہ ام گرنشائے نمو نمہ ام لکھمکانتائے نمو نمہ ام نمو نمہ بیباہ تمپن ہوگا بیٹی تمہارے بیٹے کے اوپر سے منگل دوش اب پوری طرح سے اتر چکا ہے تبھی بکری چڑیل میں بدل جاتی ہے دولین کی مو دکھائی نہیں دھوگے ارے دے 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 یہ تو چڑیل ہے تاب ترا دیا مجھ پندیت سے رام 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 ماں تم نے میری شادی چڑیل سے کروا دی یہ کسے ہو گیا میں نے اتنی بڑی گلتی کسے کر دی شاند رو سب میرا تو کام ہی ہے لوگوں کو فسانے کا انہیں فسا کری تو میں اپنا پیٹ بھرتی ہوں میں تو بھاگ ہوں یہاں سے پندی جی جیسے باہر بھاگتے ہیں تبھی چڑیل پندی جی کا پیر پکڑ کر موہ میں دبوچ کر پیر کو کھا جاتی ہے پھر چڑیل انہیں تو مجھ سے شادی کی ہے تو تو میرا پتی ہوا اور ہر پتنی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پتی کے پیرچ ہوئے نا 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 نہیں نہیں دور رہو مجھ سے میری بیٹے کو چھوڑ دے چڑیل ارے میں تو بھولی گئی سب سے پہلے تو بڑوں کا عشروات لینا چاہیے ساسو ماں مجھے عشروات دیجئے چڑیل تران سرمیلا کو دبوچ کر کھا جاتی ہے پھر اس کے بیٹے گردو چڑیل کو بہت مارتا ہے تب ہی چڑیل اس کو بھی مار کر کھا جاتی ہے بڑے آئے تھے میری شادی کرانے چڑیل واپس پھر بکری کے روپ میں آ کر گاؤں میں گھومنے لگتی ہے تب ہی اسے ایک عورت دیکھتی ہے یہ چڑیل بکری ایک ایک کر سبھی کو کھا جائے اس سے پہلے مجھے سبھی گاؤں والوں کو اس کے بارے میں بتانا ہوگا سویتری گاؤں کے چوپال پر جا کے آواز مارتی ہے سنو 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 سبھی ادھر آؤ جلدی کیا ہوا ایسی کونسی ضروری بات بتانی ہے جو شور مچا مچا کر سب کو اکھٹا کر دیا ہماری گاؤں میں ایک چڑیل بکری گھوم رہی ہے اس کا آدھا شریر تو چڑیل کا ہے اور آدھا بکری کا وہ لوگوں کو مار کر کھا جاتی ہے پھر سادھارن بکری میں بدل جاتی ہے کیوں مزاک کر رہی ہو سویتری بہن بھلا کبھی ایسی بھی کوئی بکری ہوتی ہے چڑیل جیسی دکھنے والی سبھی گاؤں والے مزاک سمجھ کے ہنچنے لگتے ہیں تب ہی وہی چڑیل وہاں آتی ہے اب تم یہ بولو گی کہ یہ بکری بکری نہیں چڑیل ہے ہم ہاں ہاں یہ وہی چڑیل بکری ہے تم تم اس سے دور اٹھ جاؤ تب ہی سیام بکری کو پیار ڈولار کا رات ہوتا ہے تب ہی بکری وہ چڑیل میں بن جاتی ہے سب ہی ڈر جاتے ہیں یہ 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 تو سچ میں چڑیل ہے چڑیل بکری سب کو ایک ایک کر کے مار کر کھا جاتی ہے نہیں چھوڑوں گی سب کو مار دوں گی مجھے اپنی جان بچانے کے لئے کہیں چھپنا پڑے گا تب ہی چڑیل بکری ایک چھوٹے بچے پہ حملہ کرنے والی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیتا رام داس چھوٹوں میرے بچے میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تجھے بچا لوں گا رام داس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تب ہی چڑیل آگے بڑھتی ہے بچے کو کھانا چاہتی تب ہی بچہ جو جو سے روتا ہے تب ہی رام داس کو لاری لے کر جاتا ہے اور چڑیل کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے پیت میں مار دیتا ہے وہیں چڑیل بکری تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے اور رام داس اپنے بیٹے کو گودھی اٹھا لیتا ہے سبھی گاہ والے بکری چڑیل کو مرنے سے سبھی گاہ والے آجاد ہو جاتے ہیں سبھی ایک دکھرے سے پیار محبت کرتے ہیں پھر سبھی ہر جگہ گھومتے ہیں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے